ہیلو ڈیئرز این نیئرز دی نیشنل ہائیوی سیفٹی آڈیننس سیریز میں خوش آمدید تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو سیکشن ہم سٹارٹ کریں گے وہ ٹویلو سے سٹارٹ کریں گے ٹویلو جو سیکشن ہے کینسلیشن آف لائسنس آن گراؤنس آف ڈیزیز آر ڈیسیبلڈی کسی بیمار کی وجہ سے یا کوئی بندہ ڈیسیبل ہے اس کی وجہ پہ جو لائسنس ہے اس کو کینسل کرنا یہ سیکشن دس اور سیکشن جو گیارہ ہے اس کے ہونے کے باوجود جو لائسنس آرٹی ہے وہ کسی بھی ٹائم جو پرانا لائسنس ہے وہ رکوائے کر سکتی ہے کیوں رکوائے کر سکتی ہے یہ دو وجوات کے لیے وہ رکوائے کر سکتی ہے یہ سارا تو میں نہیں پڑھتا کیونکہ جو ویڈیو ہے وہ لیکچر لپا ہو جائے گا اس وجہ سے جسٹ اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ ڈیسیبلٹی یا ڈیزیز بیماری یا کوئی ڈیسیبلٹی ہے اس کے بنیاد پہ یا وہ انفٹ ہے درائیور انفٹ ہے تو اس کے بنیاد پہ تو اگر یہ کنڈیشنس ہیں تو پرانا جو لائسنس ہے وہ رکوائے کر کے اس کو نیو میڈیکل سرٹیفیکیٹ پروائیڈ کرنے کے لیے وہ رکوائے کیا جاتا ہے اور اس کی ٹیسٹ کی جاتی ہے جو بی میں دیا گیا ہے تو یہ جو بی میں جو بی سب سیکشن ون کا اور اس کا بھی جو سب سیکشن بی ہے اس میں دیا گیا ہے کہ پارٹ ون سے لے کر جو فور تک جو بھی ٹیسٹیں ہیں وہ لی جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ کیا جائے گا اس کے لیے اگر وہ پیڈ ایمپلائی نہیں ہے وہ ملازم نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جائے گا اگر وہ پیڈ ایمپلائی ہے تو پھر یہ کنڈیشن ہے کہ جو ٹائنگ میں ہے الپس کیا جائے گا وہ فائیو یئر کے لیے الپس کیا جائے گا اب جو سب سیکشن ٹو ہے ٹویلیو سیکشن کا اس کے تحت اگر وہ لائسنس جو ہولڈر ہے وہ اگر یہ جو ٹیسٹ اے اور بی میں سب سیکشن ون کیس جو سب سیکشن اے اور بی تھے اس میں جو بھی ٹیسٹیں ہیں وہ اگر پاس نہ کر سکے وہ اگر کامپیٹنٹ آتھارٹی کو سیچفائی نہ کر سکے تو اس کا جو لائسنس ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے یا تو پھر کامپیٹنٹ آتھارٹی ریفیوز کرے گی اس کو جو ہے روکے گی اپنے جو اس ہولڈر کو لائسنس دینے کے لیے تب تک کے لیے جب تک وہ بندہ وہ لائسنس ہولڈر اس کو پاس نہ کر سکے سیکشن 3 اگر یہ اتھارٹی جو اس کو ریفیوز کر رہی ہے یا رینیو کر رہی ہے لائسنس کو وہ وہ اتھارٹی نہیں ہے جس نے لائسنس کو پہلے جاری کیا تھا تو پھر کیا ہوگا اس کنڈیشن میں یہ اتھارٹی اصل اتھارٹی کو انفارم کرے گی کہ اس بندے کا لائسنس ہم رینیو کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ مباشرت کرے گی وہ اس کو انفارم کرے گی اصل اتھارٹی کو آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچتا ضرور ہوگا کہ یہ دوسری اتھارٹی کا کیا جائے اس کو کس نے اکتیار دیا تو اگر دوسری اتھارٹی کو کامپیٹنڈ اتھارٹی سے اکتیار دیا گیا ہے اس سے اکتیار ملا ہے تو یہ پھر اکنڈیشن ہو سکتی ہے ادھر وائز یہ کنڈیشن استعمال نہیں ہو سکتی اور اگر اصل جو اتھارٹی ہے تو پھر انٹیمیشن کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود اتھارٹی ہے جس نے لائسنس دیا ہے اب سیکشن نمبر تھرٹین order refusing to issue or renew a license and appeals where the licensing authority refuses to issue or renew a license or cancels any license it shall do so by an order communicated to the applicant or the license holder as the case may be giving reasons in writing for such refusal or cancelation اگر licensing authority لائسنس issue کرنے سے refuse کرتی ہے یا کینسل کرتی ہے لائسنس کو تو اس کنڈیشن میں وہ جو لائسنس ہولڈر ہے جو اپلیکنڈ ہے اس کو یہ لائسنسنگ آتھارٹی بتائے گی کہ ہم اس وجہ سے آپ کا لائسنس رد کر رہے ہیں جو آتھارٹی ہے وہ رائٹنگ میں دے گی کہ آپ کے لائسنس کے کینسل کرنے کے وجہ کونسی ہیں سب سیکشن جو ٹو ہے اس کے تحت اگر ایسا کوئی آرڈر جاری کیا جاتا ہے آتھارٹی کی طرف سے اس لائسنس ہولڈر کے خلاف جو اس میں ریجیکشن آف دے لائسنس ہے یا ریفیوزل ہے تو اس کو اگر وہ لائسنس ہولڈر اس کو چیلنج نہیں کرتا یا اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائے نہیں کرتا جو اپیل کا حق دیا گیا ہے سب سیکشن تھری تھارٹین کے تھری میں اگر وہ اپیل دائے نہیں کرتا اپلیکنڈ ہولڈر اپلیکنڈ ہولڈر وہ اگر سرینڈر کر دیتا ہے تو پھر وہ ریجیکٹ سمجھا جائے گا اس لائسنس کو سب سیکشن تھری جو تھارٹین کا ہے اس کے تحت اگر سب سیکشن ہولڈر جو ریفیوزل آرڈر جاری کیا گیا ہے یا ریجیکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے سب سیکشن ہولڈر آرڈر کی طرف سے اگر وہ لائسنس ہولڈر وہ اپلیکنٹر سمجھتا ہے کہ میرے خلاف یہ زیادتی ہوئی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ 30 ڈیز کے اندر جو ہے اپیل دائے کر سکتا ہے اپیل کرنے کے بعد وہ آتھارٹی جس کو اپیل کی جاتی ہے جو پرسکرائبڈ ہے اس میں اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل سمجھا جائے گا اب سیکشن نمبر 14 جو ہے پاور آف لائسنسنگ آتھارٹی لائسنس کو رد کرنے جو لائسنس ہولڈر ہے اس کو دسکوالی فائے کرنے کا جو اکتیار ہے پاور ہے آف لائسنسنگ جو آف لائسنسنگ جو آف لائسنسنگ وہ دسکوالی فائے کر سکتی ہے لائسنس ہولڈر کو اگر وہ ہیبیچول ڈرگ اڈکٹیڈ ہے اگر اس میں عادت ہے نشے آور چیزیں استعمال کرنے کی تو اس بنیاد پہ وہ جو لائسنسنگ آتھارٹی ہے وہ ڈسکوالیفیک کر سکتی ہے اس لائسنس ہولڈر کو نور ٹو میں ہے کہ جو لائسنس ہولڈر پرسن ہے وہ ہیبیچول کمنل ہو اگر وہ کرائم کرتا ہے کرائم کرنے کا عادی ہے تو یہ بنیاد بھی بنا کر وہ ڈسکوالیفیک کر سکتی ہے اس کو سب سیکشن ون کے جو سی ہے سی میں یہ ہے کہ اگر وہ کگنیزیبل آفنس کیا ہو اس میں گاڑی کو استعمال کیا ہو تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے ڈسکوالیفیکشن کا کگنیزیبل آفنس اصل میں وہ آفنس ہوتا ہے جس میں آفنڈر کو بگیر کسی وارنٹ کے گرفتار کیا جائے ڈی کے تحت اگر ایسا کوئی ڈرائیور جو پاسٹ میں گاڑی خطرناک طریقے سے چلاتا ہو جس سے پبلک کو نقصان ہو یا ایسا کوئی حادثہ ہو تو ایسا ڈرائیونگ کنڈیکٹ رکھنے والا ڈرائیور وہ لائسنس ہولڈر اس کا لائسنس زد کیا جا سکتا ہے آتھارٹی کی طرف سے ای کے تحت اگر وہ ہیبیچول ڈرنکارڈ ہے وہ وزکی پیتا ہے شراب پیتا ہے تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے لائسنس کے رد ہونے کی فورٹین کے سب سیکشن ون کے تحت جو بھی ڈسکوالیفیکیشن کی گئی ہے اگر ایسا کوئی آڈر جاری کیا جاتا ہے آتھارٹی کی طرف سے تو وہ ریٹن میں کمپلیٹلی وہ دے گی ڈسکوالیفیکیشن کے ریزنس اور اس کا ٹائم پیریڈ کے اس وجہ سے اس کا جو ہے لائسنس کو رد کیا گیا ہے ایسے آڈر پہ جو اپلیکن ہولڈر ہے جو لائسنس ہولڈر ہے وہ اس کو سرینڈر کرتا ہے تو ٹھیک ہے ادھروائیز آتھارٹی کو ڈسکوالیفیکیشن کے کمپلیٹ ٹائم تک اس لیٹر کو اس آڈر کو اپنی کسٹیڈی میں رکھنا ہوگا فورٹین کے سب سیکشن ون کے تحت اگر ایسا کوئی ڈسکوالیفیکیشن آڈر جاری کیا جاتا ہے کسی لائسنس ہولڈر کو اور وہ ہولڈر لائسنس ہولڈر سمجھتا ہے مجھ سے یہ زیادتی ہے اور وہ اپیل دائے کرتا ہے اپیلیٹ آتھارٹی کو اس کے بنیاد پہ اس کی انکوائری ہوگی اور اس کا جو بھی ڈسیشن ہوگا وہ فائنل ڈسیشن ہوگا یہ جو اپیل کی جاتی ہے لائسنس ہولڈر کی طرف سے یہ تھرٹی ڈیز کے اندر ہی اس کو کرنی ہے